اگر آپ قرآن کریم کی خوبصورت آیات کے ترجمے سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں جو کچھ تمہارے پاس ہے سفانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے تم رحمان کی تقیق میں کسی قسم کی بے رکتی نہ پاؤ گے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے قیامت کے دن جب مجرم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری بدبختی یہ کیسے کتاب ہے کہ جس نے نہ ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات جو اس میں درج نہ ہو اور وہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانتے ہیں اور سوائے اللہ کے اور کون گناہ بخشنے والا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا ماملہ گری اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے پس جب تم گھرنے چاہو تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باپرکت اور پاکیزہ دعائے خیر ہے پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف اٹھائے گا دین کے ماملے میں زبردستی نہیں ہے بے شک ہدایت کمراہی سے جدا کر دی گئی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلس ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اپنے رب سے دعا کرو آجتی سے اور آہستہ بے شک حد سے پڑھنے والے اسے پسند نہیں بس سبر کرو بے شک اچھا انجام تم متقیوں کے لئے ہی ہے اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے بے شک جو لو بندے کے اپنے رب سے ٹرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا عجر ہے اور شیطان کے قدموں کی پیربی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یقین کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے جو لو بندے کے اپنے پرورتکار سے ٹرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور عجرِ عظیم ہے وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بلکل غافل ہے اور جو اللہ سے کرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینہ برسا کر تمہارے کھانے کے لئے انواع اقسام کے میبے پیدا کیے بس کسی کو اللہ کا ہنسر نہ بناو تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ ہی کافی کارزاز ہے اور کافی مدد کار ہے جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے لئے نشانیاں بیان کر دی اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے نہیں وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مدد کار نہیں اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جی اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ اللہ حافظ